لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انشاءاللہ تعالی اگلی سورت جو آج ہم پڑھیں گے وہ سورة اللیل ہے سورة اللیل اس کے اندر ٹوٹل ٹوئنٹی ون آیات ہیں تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دو حصوں میں کور کریں گے آج بہلا حصہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یقشا واللیل اس میں وا جو ہے نا وہ قسمیہ ہے اور اللیل جو ہے وہ عربی زبان میں رات کو کہتے ہیں اذا جب یقشا کسی بھی چیز کا کسی بھی چیز کو ڈھانک لینا یا اس پر چھا جانا واللیل اذا یقشا رات کی قسم جب وہ ڈھانک لے والنہار اذا تجلہ یہاں پر بھی لفظ واو ہے اور اس کے اندر حرف عطف ہے جس کی پھر قسم کھائی گئی ہے پچھلے جملے سے جوڑ کر اور یہاں اللہ تعالی نے دن کی قسم کھائی ہے انہار دن کو کہتے ہیں اذا جبکہ تجلہ وہ روشن ہو جائے تو والنہار اذا تجلہ اور دن کی جب وہ روشن ہو وَمَا خَلَقَ الْذَكَرَ وَالْأُنثَ وَمَا خَلَقَ اور جو اس نے پیدا کیا وَالْذَكَرْ نَرْ وَالْأُنثَ وَالْنَهَارِ اِذَا تَجَلَّ وَمَا خَلَقَ الْذَكَرَ وَالْأُنثَ اِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّ اِنَّا بے شک سعْيَكُمْ تمہاری کوشش لَشَتَّ مُختَلِف یعنی اِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّ کو اگر ہم الفاظ کے بجائے جملے کی سورت میں دیکھیں تو بے شک تمہاری کوشش مختلف جو تھی مختلف کوشش جو تھی تمہاری وہ منتشر ہیں فَأَمَّا مَنْ عَطَى وَالْتَقَى فَأَمَّا سُجُو مَنْ جِسْ عَطَى دِیَا وَالْتَقَى اور پرہزگاری اختیار کی سو جس نے دیا اور پرہزگاری اختیار کی فَأَمَّا مَنْ عَطَى وَالْتَقَى سو جس نے دیا اور پرہزگاری اختیار کی وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَةَ وَبَمَعْنِ اور صَدَّقَ سَجَّانَةَ بِالْحُسْنَةَ اچھی بات کو اور اچھی بات کو سجان فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُ يَسِّرُهُ پس عن قریب اسے آسان کر دیں گے لِلْيُسْرَى آسانی کو کہتے ہیں تو پورا جملہ ہوا پس ہم عن قریب اس کے لئے آسانی کی توفیق کر دیں گے وَأَمَّا مَمْ بَخِلَى وَسْتَغْنَى وَأَمَّا اور جو مَمْ بَخِلَى جس نے بخل کیا اس نے کنجوسی کی وَسْتَغْنَى اور بے پروا رہا تو پورا جملہ ہوگا اور جس نے بخل کیا اور بے پروا رہا وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَقَذَّبَ اور جھُٹْلَایا بِالْحُسْنَى اچھی بات کو وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور جھُٹْلَایا اچھی بات کو فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى اب دیکھیں پچھلی آیات میں کہتا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى جو اچھا ہے اس کے لئے آسانی پیدا کر دیں گے تو یسرہ کا اوپیزٹ ہے عسرہ جس کو اب سورة الانشرح میں بھی بڑھ چکے ہیں فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَى تو یہ وہی الفاظ یہاں پر بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں تو فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى یہ آیاء نمبر دس ہے تو پس عن قریب فَسَنُ يَسِّرُهُ ان قریب اس کے لئے دشواری آسان کر دیں گے یعنی اس کے لئے چیزوں کو دشوار بنا دیں گے وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّ وَمَا يُغْنِ اور فائدہ دے گا عَنْهُ اس کو مَالُهُ اس کا مال اِذَا تَرَدَّ اور جب نیچے گرے گا وہ تو اب پورا جملہ کیا ہو گیا اور اس کا مال اس کو فائدہ نہیں دے گا جب وہ نیچے گرے گا کہاں نیچے گرے گا جہنم میں اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى بے شک اِنَّا بے شک عَلَيْنَا ہم پر ہمارے ذمہ ہیں لَلْهُدَى ہدایت یعنی بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ ہیں ہدایت کی رہ دکھانا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى وَا اور اِنَّا بے شک لَنَا ہمارے لئے لَلْآخِرَةَ آخرت وَالْأُولَى اور دنیا یعنی بے شک دنیا اور آخرت ہمارے ہاتھ میں اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہیں تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے دنیا اور آخرت تو ان آیات کے اوپر یہاں ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے درس میں پھر بقی آیات اس سورہ کی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے اور ان کو لفظ با لفظ ہم ترجمہ بیان کریں گے تو آج ہم نے شروع کی تیرہ آیات کو دیکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّيْنِ إِذَا يَغْشَا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَا إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَا وَاتَّقَا وَالصَّدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْعُسْرَا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى صدق الله العظيم سَنُونَ